اب ٹکیوں کو گولڈن برون ہونے تک پکا لیں گے ایک پاؤ بکرے کے گوشت کا میں نے کیمہ لیا ہے کیمہ ڈال لیں گے ایک بری کٹا ہوا پیاز لیں گے چھے ساتھ میں نے سبز مچے لی ہے سبز مچوں کو میں نے کوٹ لیا ہے اسے میں نے بری کٹ نہیں کٹا اسے میں نے کوٹا ہے سبز مچے ڈال لیں گے آدھا چمچہ نمک ڈال لیں گے نمک اپنی ضرورت کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں ایک چمچہ کوٹی ہوئی لال مچے ڈال لیں گے آدھا چمچہ ہل دی پور آدھا چمچہ سابہ دنیا آدھا چمچہ سابہ زیرا ایک پیالی ویسن ڈال لیں گے سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کار لیں گے سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کار لیں گے سب چیزوں کو میں نے اچھی طرح مکس کار لیا دس منٹ کے لئے ایسے ہی رہنے دیں گے دس منٹ ہو چکے ہیں تھوڑا سا آئے لگا لیں گے سب کبابوں کو میں نے تیار کار لیا آپ دے سکتے ہیں پرائی کے لئے آئل ہی ہے میں نے آئل کو اچھی طرح گرم کار لیں گے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب سٹک کے ساتھ چک کار لیں گے آپ دے سکتے ہیں آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب کبابوں کو ڈال لیں گے اب ٹکیوں کو گولڈن برون ہونے تک پکا لیں گے دو منٹ ہو چکے ہیں اب اسے لٹا لیں گے اب دو منٹ تک یہ والی سہر سے فرائی ہونے دیں گے بعد میں جدہ سے کچھا لگے ادھر سے اٹھا کے پکا لیں گے دو منٹ ہو چکے ہیں دوسری سہر سے بھی چیک کر لیں گے ماشاءاللہ دے سکتے ہیں دوسری سہر سے بھی اچھے برون ہو چکے ہیں اب چلے کو بند کر دیں گے ماشاءاللہ دے سکتے ہیں کباب ہمارے کتنے ہی اچھے فرائی ہوئے ہیں اب اسے باہر نکال لیں گے آپ دے سکتے ہیں اب اسے پلیٹ میں ڈال لیں گے ماشاءاللہ دے سکتے ہیں موسیقی